پاور سوئنگ کے بلوکنگ اور پاور سوئنگ کی ڈیفنیشن پاور سوئنگ کیا ہوتا ہے کیسے ریپیزنٹ کرتے ہیں گراف سے اور پاور کی جو ڈائیگرام ہے اس پہ میں نے سمجھایا میں نے فرسٹ پاور سوئنگ بھی آپ کو الگ لیکچر میں سمجھائی جس کے لیٹرانزیں ڈسٹے ڈسٹیبلیٹی کرتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاور سوئنگ بلوکنگ پہ الگ بھی بنائیں گے کہ پاور سوئنگ بلوکنگ سے پہلے پاور سوئنگ جو میں نے آپ کو سارا بتایا کہ جس طرح کے روٹر ایکسلریٹ اور ڈیسلریٹ ہوتا ہے ڈیلٹا انگل چینج ہوتا ہے آؤٹ آف سنکونیزم کی طرف جانے لگتا ہے سسٹم تو اس کے نقصانات کیا ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہے پاور سسٹم پہ تو یہ میں اس والے لیکچر میں یو ڈی اے لیکچر میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سے سنیے گا بہت ہی آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس میں میں نے جو ہیپ لی ہے ایک ریسرچ پیپر ہے آئی ٹی پیلی کا اس ریسرچ پیپر سے میں نے ہیپ لی اس کا ریفرنس بھی میں نے دوسرے کئی سلیڈوں میں دیا ہوا ہے تو یہ پاور سوئنگ بلوکنگ ایک تو کرتے ہیں دوسرا آؤٹ آف سٹپ ٹپنگ کرتے ہیں دو چیزیں میں نے الگ ویڈیو لیکچر میں سمجھائی ہوئی ہیں اس میں دوبارہ سے ریپیٹ ہوں گی اس میں میری دو قسم کی ویڈیو لیکچر ہے ایک تو میں نے سمپلی وائٹ بورٹ پہ انٹریکٹیو طریقے سے کر بنا کے سمجھایا اور دوسری میری یہ سیریز ہے جس کے اندر میں نے کرز وغیرہ اتنے نہیں ملیں گے لیکن اس کے اندر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کیونکہ جو لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور بعد میں نوٹ کر لیں اور جو میرا ویڈیو لیکچر ہے جو کہ کلاس روم اور رکشاپ کی شکل میں ہے جہاں پہ کبھی کبھاری سٹورنٹ بھی ہوتے ہیں تو اس میں میں نے انٹریکٹیو لی گراف کی مدد سے آپ لوگ کو ساری چیزیں سمجھائی ہیں تاکہ یہ چیزیں سونج میں آ جائیں ان سب کو آپ دیکھیں اور اس کو ملا کے بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پاور سوئنگ جو ہے وہ کیا ہے اصل میں وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو ڈائیگرام بنائی تھی اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تو روٹر انگل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور کافی وائٹ گیپ ہو جاتا ہے بیٹوین دے جنریٹرز تو اگر پاور سوئنگ چلتا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ آوٹ آف سنکونیزم ہونے لگتا ہے ایک تو یہ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ڈسٹنس ریلے ہوتی ہے اس کے میں نے دکھایا ہے کہ جو آپ کا لوڈ چینج ہوتا ہے پاور سوئنگ کی کیس میں تو وولٹیج یعنی وولٹیج و کرنٹ چینج ہوتا ہے یعنی وولٹیج اپرنٹ اپرنٹ ایمپیڈیس چینج ہوتا ہے جو میں نے انٹر ایکٹیو میرے جو لیکچر ہے جس میں میں خود کڑا ہو کے پڑھا رہا ہوں وائٹ بورٹ پر اس میں سب ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاور سوئنگ جو ہے وہ انکروز کر جاتی ہے اندہ ریلے سیٹنگ ایریا تھرڈ دون میں اور اس کی وجہ سے ٹریپنگ ہو سکتی ہے تو اس کو بھی بلوگ کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ بھی سسٹم جہاں نیسیسری ٹریپنگ ہوگی کیونکہ فارل تو نہیں ہے پھر اسی طرح پاور سوئنگ کی فٹ کی ویسے جنریٹر چونکہ آرٹوس انکروزم جاتے ہیں سسٹم جو تھا وہ کولیپس کی طرف جا رہا ہوتا ہے سسٹم میں ٹریپنگ ہونے لگتی ہے تو کچھ ڈیلیبریٹ ٹریپنگ کرا دی جاتی ہیں وہ سسٹم اسٹیڈیز کے ذریعے ان کو معلوم کیا جاتا ہے ٹرانس نیوڈ اسٹیڈ اسٹیبلیٹی کے ذریعے اور اس کو کہتے ہیں آؤٹ آو اسٹیپ ٹریننگ یعنی آؤٹ آو اسٹیپ جب جنریٹر ہونے لگتے ہیں ایک سرٹن اینگل تک اس سے پہلے پہلے وہ مختلف ایسی جگہوں پر ٹریپنگ کرا دی جاتی ہے جس کی وجہ سے سسٹم بچ جائے یعنی کہ آئی لینڈنگ سی ہو جائے آئی لینڈنگ پہ الگ میں نے ایک لیکچر چھوٹا سا اسی طرح وائد بورٹ پہ کیا ہوا ہے انٹریکٹیو لی وہ سارے آپ دیکھے گا جو میرے پاور سوئنگ کے جو بھی لیکچر آپ کو ملے جس میں میں ڈائریکٹ پڑھا رہا ہوں اس سے آپ کو بہت سانج میں آیا گا اس میں رائٹ اپ ہے اور یہ رائٹ اپ میں نے جو ہے اسی ریسرچ پیپرز ہے آئی ٹی پیلی کے وہ لیا ہے جو کہ ایک آئی ٹی پیلی نے کمیٹی بنائی تھی اور اس کے بیسس پہ اسے نے ایک ریپورٹ سمیٹ کی تھی جب نیو آرک میں ایک بہت بڑا بریکڈاؤن میرا خالد دوہزار چودہ وغیرہ کی بات ہے اس میں ہوا تھا تو اب الیکٹرکل سسٹم میں جو پرولم آتے ہیں اس کی ویسے ایک تو یہ آتا ہے ٹرانزیونٹ ریکووری وولٹیج یہ بھی میں نے ایکسپلین کیا ہے اپنے اس لیکچر میں کہ ٹرانزیونٹ ریکووری وولٹیج کیونکہ جب یہ ان کے درمیان میں انگل بڑھتا چلا جاتا ہے تو ان کو سنکونیزم میں رکھنا مشکل ہوتا ہے اور اگر اس وقت کوئی فالٹ آئے اور وہ جو دیکھیں میکسیم ڈگری ون ایٹی ڈگری لکھا اوٹ آف فیز دورنگ انٹرپشن اگر وولٹیجز ہو جائیں وہ ڈیلٹا ون ایٹی ڈگری ہو جائے تو اس وقت پھر آپ کا بریکر جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور یہ آپ یاد رکھیں کہ ٹی آر وی جو ہے اس کا رائز جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوتا ہے اور بڑا ہیویل ہوتا ہے تو اس کی ویسے بریکر یہ ٹیمیج ہو سکتا ہے اگر پھالٹ آ جائے وہ بریک ہو اوپن ہو تو آپ کو یاد رکھنا پہلا یہ کہ ٹی آر وی جو ہے اس کی وجہ سے بریکر کا فیلئر ہو سکتا ہے دوسرا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آئیسولیٹنگ لوڈ اور جینریشن اب جب انسٹیبل پاور سوئنگ ہوتا ہے میں نے اس میں پورا ڈائیگرام بنا کر کے کرب دکھایا ہے کہ اسٹیبل پاور سوئنگ کے ہے انسٹیبل پاور سوئنگ کے انسٹیبل پاور سوئنگ میں لوڈ پایٹ آپ کا واپس چلا جا کے ایک دہرہ سٹ ہو جاتا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جبکہ اگر انسٹیبل پاور سوئنگ ہے تو لوڈ جو پایٹ ہے وہ اندر جاتا ہے دوسری طرف کے راست کر جاتا ہے اور ٹریپنگ لازم ہو جاتی ہے تو ایسے کیس میں بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک سرٹن جگہ پہ جا کر کے آپ سسٹم کو آئیسولیٹ کر دیں جنریشن کو الگ الگ کر دیں اور آئی لینڈنگ کر دیں آئی لینڈنگ پہ الگ لیکچر ہے میں نے بڑے آسان طریقے سے آئی لینڈنگ سمجھائیے کہ آئی لینڈنگ ڈیلیبریٹلی آپ کچھ جگہوں پہ ٹریپنگ کر دیں تاکہ سسٹم پورا کولیپٹ نہ ہو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پورے پاکستانے بریکڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کو بچنے کے لیے اگر ایسا کوئی سسٹم ہو کہ جس وقت کہ لگے کہ سسٹم پورا ڈسٹرپ ہو گیا ہے کہیں وابڑا میں دور لائن ہوگی وجہ سے تو ایسے ایک اسٹنڈ پہ وابڑا اور کیسی سسٹم کو الگ کر دیا جائے کسی پائنٹ پہ تو کوئی سسٹم تو بچ جائے گا نا اسی طرح ویدن ڈسٹی سسٹم وہ بھی سسٹم اسٹیڈیس سے پتہ کر کے وہ بھی مختلف جگہوں پہ ٹریپنگ کرا دی جائے تاکہ جو ہے وہ سسٹم گھنٹو تھرمل الگ چلنے لگے منگلہ الگ چلے تربیلہ الگ چلے اس طرح الگ الگ کر دیا جائے پھر ایکیوبیٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کا آٹ او سنکونیوم جنریٹر جاتے ہیں اس کی ویسے میکینکل اسٹریسز ظاہر ہوتے ہیں جب روٹر دیکھیں وہ بلکل ایسا ہاتھی کی طرح جھوم رہا ہے ایکسیلریٹ ڈیسیلریٹ ایکسیلریٹ ڈیسیلریٹ تو اس میں کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ میکینکل اسٹریسز بھی توائیں گے یہ بھی بہت بڑا ایک نقصان ہوتا ہے ایکیوبمنٹ کو ٹربائن کو نقصان ہو سکتا ہے آلٹرنیٹر کے روٹر کو نقصان ہو سکتا ہے یعنی کہ فیزیکل ڈیمیج ہو سکتا ہے پھر کیسکیڈنگ آف ٹریپنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ ایسی لائنیں ٹریپ ہو گئی غلط جو کہ لوڈ انکروچمنٹ کی وجہ سے پاور سوئنگ کے انکروچمنٹ انٹو دے ریلے سیٹنگ کہ وہ غلط ٹائی لائن ٹریپ ہو گئی اس سے کوئی آٹو ٹرانسفارمر اس پہ لگا تھا وہ بھی ٹریپ ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر دھڑا دھر لائن سے سبسیکونٹ ریلے ٹرمیشن لائن جنریٹر بھی ٹریپ ہونا شروع کرتے ہیں اس کو کسکیڈنگ کہتے ہیں کسکیڈنگ مطلب ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا فالو اپ کرے تو کسکیڈنگ ہے یعنی کہ وہ مسلسل ترتیب سے ترتیب تو کہنا غلط ہے مطلب مسلسل یا کے بعد دیکھ رہے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کوئی لائن نکل گئی آپ دیکھتے ہیں ہر وقت آپ ریٹیچے لائے ہوتے ہیں کہ سر ابھی تو صحیح تھا ابھی فرالی لائن ٹریپ ہو گئی ابھی صحیح تھا ابھی تو میری مشین ٹریپ ہو گئی تو وہ سب کیا ہے وہ کسکیڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ انوانٹڈ جو کسکیڈنگ ٹریپنگ جنریٹنگ ہوتی ہے یہ سب کے سب نتائج ہیں کس کے یہ سب کے سب نتائج ہیں پاور سوئنگ کے تو نٹشل میں کیا نکلا کہ پاور سوئنگ جو ہے وہ ایک بڑی بیڈ ایفیکٹ ڈالتی ہے پاور سسٹم پہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوٹل سسٹم بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آئی لینڈنگ کی آؤٹ آوٹ آوٹ سٹپ ٹپنگ کرا جائے تو وہ بہتر ہے الگ الگ ہم نے لیکچر اس کی اوپر بھی جاری کی ہیں اسی طرح میکینیکل ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ روٹر جو ہے وہ کبھی تیز ہو رہا ہے کبھی سولو ہو رہا ہے کبھی ایکسیلیریٹ کبھی ڈیسیلیریٹ اس کو فرق پڑ سکتا ہے اسی طرح انپوٹ سائٹ پہ بھی پراؤلم آ سکتا ہے تو یہ سارے پراؤلم آ سکتے ہیں کیوں کہ پاور سوئنگ ہو رہی ہے اور پاور سوئنگ کیوں ہو رہی ہے کہ ایک سسٹم میں کئی فالٹ آیا ہے جو جب تک کلیر نہیں ہوا اس وقت تک روٹر اینگل وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ ایکسیلیریٹ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یعنی پی ایم اس ایکول ٹو پی الیکٹیکل نہیں ہوا آپ میرے گراف والے لیکچر ضرور دیکھیں جو وائٹ بورٹ پہ میں نے کیا ہے اس پہ میں نے ساری چیزیں بہت ہی تفصیل تھے بتائیں یہ میں نے سروسلی جاری کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا دادہ ہوگا اور اس لکھے ہوئے کو اگر آپ اس سے ملائیں گے جو میں نے وائٹ بورٹ پہ ڈائیگرام بنا کر کے انٹریکٹیلی سمجھانے کی کوشش کی ہے تو بہت آسانی سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی بہت بہت شکریہ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تو دوسروں کا فائدہ ہے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے یقین کریں کوئی بھی اتنے ویوز نہیں آنے آپ دیکھ لیں جا کر کے نیٹ پہ جنہوں نے پانچ پانچ سال تھے نیٹ پہ الیکٹیکل انجنئرنگ کی یہ ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں یو ایسے امریکہ کانیڈا انڈیا ایون بے انتہار ڈالے ہوئے ہیں اب دیکھیں ان کے ویوز جو ہے آزار دو آزار ہی ہیں لیکن بہترین لیکچرد ہیں تو یہ میں نہیں کہتا کہ میرے ہی کوئی بہترین ہے لیکن میں سب یہ بتا رہا ہوں کہ میرے کوئی یہ ویوز کے وجہ سے میری انکم نہیں ہونی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کا آپ کے بیٹے بچے بھائی دوستوں کا فائدہ ہو تو پلیز اس چینل کو آپ سب کو باٹیں علم کو باٹنے سے آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کو رسک میں بہتات ہوگی آپ کو جام ملے گی